سہری کا ٹائم ہو چکے ہیں اور سہری شہری بن گئی الحمدللہ دراصل سہری میں سگرٹ نہیں پیا گیا اس لئے بہت روضہ لگ اب کھلے روضہ ابھی بجا آئے گا نا بیڈو السلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں ویلکم کرتے ہیں آج چونکہ رمضان کی پہلی سہری ہم لوگوں نے کرنی ہے تو آپ کو فرسٹ آف وال تو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور دوسرا چونکہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو ہم لوگوں کی کرکٹ بھی شروع ہو ہی جاتی ہے رمضان میں یار لیٹ نائٹ کرکٹ کا سین ہوتا ہے پتہ ہے گھر پہ رہے نا بندہ ہی دانے لگ جاتی ہے اور ہم لوگوں کی لونڈے لپاڑوں کی عادت شروع سے یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کی رات کو جاگنا ہوتا ہے اور دن میں تھوڑا بہت سو جاتے ہیں تھوڑا بہت سونے سے مراج یہی ہے کہ زہر سے پہلے پہلے تک پھر اس کے بعد جاگنا ہی ہوتا ہے پتہ ہے نماز شماز نیک مسلمان بن جاتے ہیں الحمدللہ کہ ربی سلمان میں نے ساتھ ہے ہم دونوں بھائی گئے تھے کرکٹ کرنے کے لیے سہری میں تھوڑا سا وقت باقی ہے ابھی بھوک بھی بہت رہا لگ رہی ہے لیکن میں نے گھر جاتے ہی کچھ نہیں کھانا کیونکہ اگر میں نے آج کھا لیا تو میرے سے سہری بلکل بھی نہیں ہوگی ابھی میں ولوگ بنا رہا ہوں تو میری فلیش لائٹ بند ہوگی ہے اس لئے میں نے سلمان کی گاڑی کی ہے تھوڑی سی لائٹ جلائی ہے اس ہی تھوڑی تھوڑی روشن ہی آرہی ہے لیکن پھر بھی اندھی رہی ہے اس کی لائٹ سے ہی کروا میرے بھائی یہ اسی رہے گی اب نئی گاڑی لیں گے ایک دفعہ ایک دفعہ انشاءاللہ تین چار سالوں میں انشاءاللہ یہ پچھلے دو سال سے مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ نئی گاڑی میں نے لے لینی ہے چار سال سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے نئی گاڑی دو سال سے مجھے کہہ رہا ہے سہری کا ٹائم ہو چکے ہیں اور تقریباً سوہ چار بچ چکے ہیں اور میں ساڑھے تین بچے سوئے ہوں نیت بہت ہی آرہی تھی میں نے کہا چلو آدھا گھنٹی سو جائیں لیکن سو جاتا ہوں ابھی دوارہ سے اٹھ گئے ہوں اور سہری شہری بن گئی ہے الحمدللہ ابھیجی سہری میں میں کھانے لگوں پراتھا ساتھ میں مسعور کی ڈال اور ساتھ میں یوگرٹ کھول اپنے ٹائٹ آلا سین کھا رہی ہے میں نے تو اس کو منع کیا ہے چھوڑ دو رمضان میں ٹائٹ یہ نہیں پاتھ آئے گا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا اس ٹائم میں کھانے پیلے کو اب لیکن کھانا تو پڑے گا کھانا بھی دل نہیں کر رہا وہ تو لگے گی لیکن پھئے کھانے کو تل نہیں کر رہا یہ نہیں سمجھا رہی یہ سونا نہیں چاہیے تھا مجھے یہ نا یہ غلط کر دیا میں نے ابھی یہ نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگ جانے لگے تھے عبدالرماان بھائی نے کہا کہ میری جو گاڑی ہے اس کی ٹنکی بہت زیادہ فل ہے اس پر نہیں ہم لوگ جا سکتے تو میں نے کہا کس پر جائیں گے کہتے ہیں پھر آپ اپنی گاڑی نکالیں میں نے کہا مطلب کہ ہم لوگ ابھی نواز پڑھنے کے لیے گاڑی پر جائے کریں گے پانچ ٹائپ میں نے کہا نہیں بس جب تک میری گاڑی تنکی فل ہے نا تب تک گاڑی پر جائیں بعد میں ہم لوگ اپنی موٹر بائک پڑھی جائیں گے ان کا فل سے مراج یہ ہے کہ تنکی میں پیٹرول نہیں ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا چلیں جی ابھی نواز ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے گھر جاتے ہیں اور پھر سونے کا کچھ کرتے ہیں نظام دوبا آتے ہی جی میں سو گیا تھا ابھی سو کر اٹھا ہوں اور ہاتھ میں چکن لے کر گھوم رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو لے کر گھوم رہا ہوں یہ جہاں جہاں چکن جائے گا وہاں وہاں یہ آئے گا ویسے میری بات نہیں اس نے سننے ہوتی کوکو کام کوکو کام آجا 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 شابش آجا یہ ابھی اس کے لیے میں نے تھوڑا سا چکن نکالا ہے تاکہ اس کو ٹریڈ کے طور پر دے دیتا ہوں ویسے تو اس نے اپنا کھانا شاہ نا کھا لیا ہے آجا ابھی بس دو سیکنڈ میں اس نے چٹ کر جانا ہے سار تھا گیا ہے ہیپی ہیپی ہو گیا ہے نا ہیپی جا رہے ہیں جی ابھی افطاری ہے سوال لینے کے لیے کیا گیا بنانا ہے بگے ہوں آج افطاری میں آج بنانا ہے آج چونکہ پہلی افطاری ہے تو زیادہ چیزیں بننی چاہیے تاکہ مزا آئے میں ڈائیٹ پہ ہوں تو بہت نی چاہیے تم اپنی ڈائیٹ والی بنا لینا ہم لوگ ڈائیٹ پر نہیں ہیں تو ہمارے لیے زیادہ سازو سماعت بننا چاہیے بس میرے لیے چنہ چاٹ اور نمبو پانی وہ میری ڈائیٹ کے لیے اور ایک خجور کیکہ آپ لوگوں کے لیے خجوریں روڈ چاٹ اس کے بعد چلو جب بنے گی تب دیکھیں گے رہنے دو نہیں بتاو نہیں بتاو ابھی نہیں بتاو ویسے بھی روڈا تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے ابھی نہیں بتاو میرے والی اس طرح سے جانے گا یہاں سے ہی جاؤں گا اس طرح سے جانے دو عبدالرمان بھائی کو بہت زیادہ روڈا لگ رہا ہے کیوں روڈا لگ رہا ہے اس کی وجہ آپ ہی بتائیں نہیں سر جی کوئی روڈا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ صبح ٹائم ہی نہیں بچا کہ یہ بچارے اپنا سوٹا لگا سگی تو کہتے بس ایک بریشہ نہیں ہے بھوگ نہ پیاس کوئی چیز نہیں لگ رہا ہے عبدالرمان ہم جب نہ سیری بنا رہے تو میں نے کہا عبدالرمان بھائی آپ نے سیری افتاری ہمارے پاس کرنی ہے آپ نے اوپر نہیں جانا کہتے ہیں نہیں نہیں میں روٹی اوپر سے بنا کے لاتا ہوں تاکہ جلی جلی روٹی کھا کے میں سگریٹ پیلوں اوپر سے بنا کے بھی لیٹ آئی اتنی موٹی روٹی کھا کے بھی ٹائم نہیں بچا ٹائم ہی نہیں بچا دراصل سیری میں سگریٹ نہیں پیا گیا اس لئے بہت روزہ لگ رہا ہے یہاں پر تو بہت زیادہ رشہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں سے افتاری کا سمان نہیں لیا اگر یہاں سے افتاری کا سمان کریتے ہیں اس والی مارکٹ سے شاید افتاری کا ٹائم ہی ہو جانا تھا ہمیں یہاں پر ہی اس لئے ہم لوگ کسی اور جگہ جا رہے ہیں ہم لوگ آگئے ہیں دوسری مارکٹ اور یہاں سے میں نے پہلے کھجوریں لے لیے اور ابھی یہاں سے لیں گے فروٹس فروٹس لیکن مجھے لگ رہا ہے ختم شتم ہو چکے ہیں ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ ابھی جو جو سمان ملسک ہے وہ لے آئے ہیں اور چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اثر کا اس لئے ہم لوگ پھر جلدی جلدی نکلا ہے ابھی سمان رکھ دیا ہے اور جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے دروان بھئی آجائیں چلدی چلیں نماز کے لئے ٹائم ہو گیا ہے الحمدللہ جی ابھی میں نے نماز پڑھ لیا ہے ابھی جی افتاری کے ٹائم میں صرف اور صرف پانچے منٹ رہ چکے ہیں لیکن چونکہ افتاری ابھی میرے سامنے تو انتظار نہیں ہو رہا لیکن کیا کریں یار روضہ نام ہی صبر کا ہے خیر افتاری میں کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ہمارے پاس افتاری میں پکوڑیں جیپس ڈرم سٹیک ڈروٹ چاک خجوریں جنا چاک اور اس کے بعد یہ شربت اور اس کے بعد یہ مشروب اور اس کے بعد نیمو پانی اور پانی کافی چیزیں ہیں مطلب اتنی چیزیں میں سے کھائی تو نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں اب کھلے روضہ یہ عبدالرمان بھائی ہے اب کھلے روضہ آپ کا اصلی روضہ ہماری افتاری تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی تھی لیکن عبدالرمان بھائی کی افتاری ابھی چھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے نماز پڑھ کر ہم لوگ پی ہوئے تھے تب ہی انہوں نے اپنی افتاری کر لیا سیگریٹ سے اب کہتے ہیں مائنڈ میرا فریش ہے افتاری کی اوئے تقریبا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور میری سوستی نہیں ختم ہو رہی ایسے لگ رہا ہے جسے میری باڈی میں جان ہی نہیں ہے سیگریٹ مجھے چائے بنا دو گی کبھل چائے بنا دو یار می بھی چائے پی کر تھوڑا بہتر ہو جائے سوستی اتر جائے نہیں نوکر نہیں بس یہ گرینڈر بند کر آ دو اس نے میرا دماغ کھا لیا پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں کچن میں دیسیگی اچھ 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 بجی چائے بن کر میری آ چکی ہے یہ پیوں گا اور اپنے جو آگے کرنے والے کام کہا جائے جو کہ کوئی بھی نہیں ہے نہیں ہے گر ہم نے وہ کرنا ہے ہم نے وہ رمضان کی آمد کے لیے ہم لوگوں نے سجانہ سا گھر میں تمہیں کہاں سے اچھا اچھا دکھا ہوں میں کہاں سے تمہیں اچھا دکھا تم خود اچھا دکھا کرو میرا گیا تو ضرور ہے میں نے تو بلاغ بنانا ہوتا ہے اب میں نے تمہارے اچھے دکھا لیا ہے تم خود کو اچھا سج سمر کر رہا کرو کبھی بھی میرا چلو ٹھیک رات کے ایک میرا دل کر رہا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو جاؤں اور پھر صبح سہری کی ٹائم اٹھا ہوں کیونکہ بھائی رات کی ایک گھنٹے کی نیند اور دن کی چار گھنٹے کی نیند برابر ہوتے ہیں مطلب کہ بذرگ ہمارے کہتے ہیں مجھے تو اس بات سے کوئی لینا زینا نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رات کی اور دن کی سیم ہوتی ہے لیکن بذرگ کہتے ہیں دیکھو رات کی ایک گھنٹے کی نیند ہونا وہ دن کے چار گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے تو میں نے کہا دو گھنٹے سو ہی جاتا ہوں تین بجے تک اٹھیا ہوں گا یہ ہے کہ چلو چار آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے نیند پوری ہو جائے گی ویسے تو میں نے دن میں بھی سو نہیں ہے کیر اوکے آج کی ولوگ کے لیے ہمیں دے اجازت کل ملیں گے ایک نیم مطلب کل نہیں یا سری ٹائم ملیں گے سری ٹائم ملیں گے ایک اور نیم مہا کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ